حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے ایسا شخص کمال سجاد تک پہنچا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کمعقلی کی علامت ہے دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو ایک دعا ہی ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے رب سے مانگا کرو وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گران نہیں سکتا اللہ کی مسلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی زدی نہیں ہوا کرتے موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے نہ دن کا پتہ چل رہا ہے نہ مہینے کا نہ سال کا اللہ ہم سب کو نیک عمال کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا لوگ خود پر خود ظلم کرتے ہیں توقل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا ایک طرف وہ اپنے رب کو رازی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیرخواہی کرتا ہے ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے ذکر اللہ کے اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے آمین میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مسلحت تو میرا رب ہے میری مشکلیں آسان کر دے آمین یا اللہ سب کو ان کے سبر کا عجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے آمین آمین یا رب العالمین یا اللہ سب کی خواہشوں کو ان کے لئے بہتر بنا دے آمین سم آمین اللہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کرے آمین یا رب العالمین اے اللہ اے میرے مہربان رب ہماری آنکھوں میں حیاء دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرماؤں آمین یا رب العالمین اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہماری کتاہیوں کو درگزر کر دے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین